شاہ علی جی گامدنی کا جو دور تھا نا یہ وہی دور تھا جس دور میں عبدالحق محدی سے دہلوی دہلی کی سرزمین پر حدیث کی خدمت کر رہے تھا یہ وہی زمانہ تھا جس زمانے میں سیدنا شاہ علی جی گامدنی کے دور میں حضرت شیخ وجیہ الدین گجراتی رحمت اللہ علی بھی موجود تھے حضرت شاہ عبالبڑا قاسم رحمت اللہ علی کا زمانہ بھی یہ گی تھا حضرت سیدنا سید محمد غوظ والیر رحمت اللہ علی کا زمانہ بھی یہ گی تھا یہ بھی ولیوں کا زمانہ تھا کسی کو دیکھو تو کوئی شاہ وجیہ الدین ہے کسی کو دیکھو تو کوئی شاہ عبالبڑا قاسم ہے کسی کو دیکھو تو کوئی غوظ والیر ہے بڑے بڑے پائے کے بزرگ تھے لیکن جب گجرات میں سیدنا غوظ والیر رحمت اللہ علی تشریف لائنا تو دیکھتے تھے کہ گجرات میں علم نہیں ہے گجرات علم روحانیت سے بڑا دور ہے اللہ اکبر تو کیا کرتے تھے دین میں روشنی چراغ لے کر چلتے تھے مشال تھے دین میں اور پورے گجرات میں جگہ جگہ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ گجرات میں روحانی شما روشن نہیں ہے تو وہ سیدنا غوظ والیر رحمت اللہ علی گجرات میں دین میں بھی روشنی لے کر چلتے تھے اور کہتے تھے کہ گجرات میں علم روحانیت نہیں ہے اب جو گجراتی ہوگا وہ سبحان اللہ بھولے گا الحمدللہ ہم گجراتی ہیں اور گجراتی ہونے پر ہمیں فخر ہے کیونکہ ہم حضرت شاہ عالم کی چھتر چھایا میں رہتے ہیں ہم حضرت شیخ وجیہ الدین علوی گجراتی رحمت اللہ علی کی نگاہیں فیض میں رہتے ہیں ہمیں فخر ہے احمد آبادی اور گجراتی ہونے پر سنیے تو دین میں بھی روشنی اور مشال لے کر چلتے تھے وہ اور کہتے تھے کہ علم روحانیت گجرات میں نہیں ہے تو جب یہ بات مشہور ہوئی تو حضرت شالی جی گامدنی رحمت اللہ علی کے خادموں نے آپ سے کہا کہ حضرت سیدنا گوز گوالیر رحمت اللہ علی یہ کہتے ہیں کہ گجرات میں علم روحانیت نہیں ہے گوز آزم کا یہ شہزادہ سید احمد کبیر رفائی کا یہ جانشین جب یہ جملے سنتا ہے نا وہ کچھ دیر خاموش رہے اور پھر زبان ارشاد سے فرمایا اچھا گوز گوالیر یہ کہتے ہیں کہ گجرات میں علم روحانیت نہیں ہے تو پھر وہی سہی علم روحانیت نہیں ہے نہ تو وہی سہی وقت آنے پر پتا چل جائے گا کہ گجرات میں کیا ہے احمد آباد میں کیا ہے زبان پاک سے رفائی فقیر نے یہ فرمایا اور یہاں آپ کا ارشاد کسی نے وہاں پہنچایا حضرت سیدنا گوز گوالیر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ آپ نے کہا ہم بڑی بارگاہوں میں گئے بڑی خانگاہوں میں گئے بڑے عالموں کے دار و علوموں میں گئے مگر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا یہ سید علی شاعلی جی گام دھنی یہ کہتے ہیں کہ یہی سہی اور پھر بتا دیا جائے گا کہ گجرات میں کیا گئے پھر وہی شما لے کر چلے روشنی لے کر چلے اور حضرت شاعلی جی گام دھنی اس وقت کھیت میں بیٹھے ہوئے تھے کھیت میں کیا کرتے تھے اللہ 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 کا یہ بندہ اپنے معبود کی عبادت میں مست رہتا تھا اور کھیتی باری جو کرتے ہیں تو اس کے لئے ایک چھپر بنایا جاتا ہے نماز کا جو کھیت کی رخوالی کرتا ہے اس کے لئے حضرت شاعلی جی گام دنی کھیتی باری کرتے اور پھر دین بر اس کام کو ختم کرنے کے بعد جتنا وقت بچتا سب عبادت میں گزار اور اور نماز کے وقت سر پر جو عمامہ باندتے تھے نا وہ عمامہ آپ کو سرکار دو جہاں کا اپنے بزرگوں سے تبرقات میں نصیب ہوا تھا اللہ حفر آج بھی ان کے سجادہ نشین کے پاس وہ تذبیع موجود ہے جو ہزار دانے کی اور وہ تذبیع سام کے منکے سے بنی ہوئی ہے آج بھی اس تذبیع کی زیارت ہوتی بڑے تبرقات اس خان کا شریف تو عرض یہ کرنا ہے کہ آپ اپنے چھکانے پر تے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے تھے سیدنا گوز گوالیر رحمت اللہ علی تشریف لائے اور سلام کیا اور کا حضرت ملاقات کرنا رحمت اللہ علی اس شفر کی چھت پر بیٹھے ہوئے تھے اور گوز گوالیر رحمت اللہ علی نے کہا کہ حضرت میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں فرمایا اوپر آ جاؤ کیا کہتے تھے گجرات میں علم کی روحانیت کا علم نہیں ہے مگر وہی گوز گوالیر رحمت اللہ علی جب اوپر زینے پر قدم رکھا پہلے پگتیے پر پہلے زینے پر جب قدم رکھا تو ایسا سما لگا کہ پہلے آسمان پر قدم رکھا ہو دوسرا قدم بڑھا آیا دوسرے زینے پر جب قدم رکھا تو لگا کہ دوسرے آسمان پر ہوں اس سیڑی کے سات زینے تھے سات ہوئے آسمان پر جب سات ہوئے زینے پر قدم رکھا تو لگا کہ سات ہوئے آسمان پر ہوں اور جب چھت پر اس چھپر پر قدم رکھا تو ایسا لگا کہ میں عرش پر پہنچ گیا عرش آزم کا دیدار ہو گیا اور حضرت قدم اکتاب سید العارفین حضرت شاہ علی جی گام دھنی ماشک اللہ رفائی کا جب دیدار کیا تو اپنی کمیز کو پھال دیا اور کہتے مجھے میراج ہو گئی مجھے میراج ہو گئی میراج سمجھتے ہو نا میراج اب اس کی تشریح کروں گا تو بات بڑی دور نکل جائے المختصر جب یہ کہا وجد کے عالم میں آگئے ہوش کوئی نہ رہا کہتے ہیں مجھے میراج ہو گئی رب کے دیدار ہو گئے اللہ کے جلوے دیکھ لیے اللہ اکبر کوئی ہوش باقی نہ رہا ایسی کیفیت میں آئے ایسی روحانی مستی چھائی ایسی وجدانی کیفیت میں آئے کہ ہوش کوئی سلامت نہ رہا کہتے میراج ہو گئی میراج ہو گئی میراج ہو گئی دیوانہ وار کہتے پھر میراج ہو گئی میراج ہو گئی اللہ اکبر گوز غوالیر کوئی ایسے ویسے کا نام نہیں ہے جس کی حکومت آسمانوں پر ہو اسے سیدنا غوث محمد وعالیر رحمت اللہ مگر ایک بات کا تکبر تھا اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے مگر ہم ان کی بارگاہ میں یہ نہیں کہہ سکتے وہ اللہ کے ولی ہے لیکن ولی نے ولی کو سمجھایا ولایت کی زبان میں ولی نے ولی کو سمجھایا ولایت کی زبان میں ہمیں حق نہیں کہ ہم ان کی بارگاہ میں توحیل کرتے پھرے وہ بھی اللہ کے بڑے مقبول ولی ہے اور حضرت شاہ وجی حددین گجراتی کے پیروں مرشد ہیں آپ اب دیکھو جس کا مرید حضرت شیخ وجی حددین گجراتی ہو اس کا پیر کس مرتبے پر ہوگا اللہ اگر دیوان ہو گئے عقل سلامت نہ رہی کہ ترے میراج ہو گئی میراج ہو گئی اب فتوہ آیا کہ جاگتی آنکھوں سے میراج ہونا صرف یہ اللہ کے محبوب کا خاصہ ہے امام الانبیاء کی صیفت ہے آپ کے سوا جاگتی آنکھوں سے کسی کو میراج نہ ہوئی جتنوں نے رب کو دیکھا سب نے اس عالم میں دیکھا کہ عقل سلامت نہ رہتی اللہ دو جہاں امام الانبیاء کے بعد جس نے بھی اللہ کا دیدار کیا آنکھوں میں یہ طاقت نہیں کیونکہ قرآن کہتا ہے آنکھ اللہ کا دیدار نہیں کر سکتی نہیں دیکھ سکتی کیا ہوگا کہ آنکھ جب دیکھے گی تو آنکھ پھٹ جائے گی آنکھ پھٹ جائے یہ قرآن کا فیصلہ ہے اور جاگتی آنکھوں سے دیکھنا صرف یہ اللہ کے محبوب کی شان ہے آپ کی خاص یہ شان ہے آپ کے سوا کسی نے نہیں دیکھا جتنوں نے دیکھا عالم خواب میں دیکھا یا ان پر وہ کیفیت ڈال دی گئی کہ اقل اور ہوش سلامت نہ رہے اور پھر دیدار کرائے چاہے اس فہرشت میں سرکار کے بعد کوئی بھی آتا ہو کوئی بھی ہو امام عاظم ابو حنیفہ کو سو مرتبہ دیدار ہوا مگر جاگتی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھا خواب میں دیکھا بڑے بڑے علیاء اللہ کو دیدار ہو مگر اللہ ادبر حضرات محترم تو اب ایک طرف یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے میراج ہو گئی فورا فتوہ آیا فتوہ آیا کفر کا اتنے بڑے بزرگ اتنے بڑے اللہ کے ولی اور بعض لوگوں نے بادشاہ گزرات تک بھی بات پہنچا دی تو اب قتل کا فرمان بھی جاری ہونے والا مگر قربان جائے مرید ہو تو وجی حد دن گجراتی جیسا پیر بھی ہو تو آپ کے جیسا مرید بھی ہو تو آپ کے جیسا دیکھو جب بوس گوالیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو پھر ایسا ہاتھ دیا کہ آنکھیں بند اب پیر پر فتوہ لگانا تو امت کا وہ علم آیا ہے چار سو سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا مگر وجی حد دن گجراتی سرکار کے بعد آپ کے جیسا عالم اس امت میں آج تک پیدا نہیں ہوا استاذ الہند اگر کسی کا خطاب ہے تو وجی حد دن گجراتی کا خطاب ہے حیدر سانی اگر کسی کو کہتے ہیں تو سرکار وجی حد دن گجراتی کو کہتے ہیں جس نے براغ راست اللہ کے حبیب سے علم کا فیض لیا اس عالم دن کو وجی حد دن گجراتی کہتے ہیں جب فتوہ لگا پیر پر تو مرید بیعت نہیں تول رہا تھا کیونکہ آج کا دور الگ ہے آج کے مرید الگ ہے اور وہ مرید وجی حد دن گجراتی تھے بیعت نہیں دوڑی اب دو روایت ہیں یا تو حضرت شیخ وجی حد دن خود گئے یا خادی موں کو بھیجا اور کہا حضور اب کیفیت یہ فتوے لگ رہے ہیں شاہ علی جی مسکرائے اپنا ایک کمیز کا ٹکڑا ایک رمال نکال کر دیا کہا یہ کپڑا ان کے چہرے پر پھیر دینا اب یا تو شیخ وجی حد سرکار خود تھے یا خادم تھے جو بھی تھے کپڑا لے کر گئے اور جب حضرت گوز گوالیر کے چہرے پر پھیرانا وہ قیفیت ختم ہوئی پھر دربار شاہی میں پوچھا گیا آپ کہتے تھے میراج ہوئی ہوش کے ساتھ تھی حضرت شاہ وجی حد دین رحمت اللہ لے کھڑے ہوئے اور کہا کپر کا فتوہ تو تب لگے جب ہوش و عقل سلامت ہو کوئی اپنی عقل کے ساتھ اس کا اعلان کرتا پھرے تو اوچھا کہ کیا عقل و ہوش سلامت تھے تو کہتے مجھے تو کوئی ہوش ہی نہیں تھا مجھے تو کوئی ہوش ہی نہیں تھا شریعت عقل والے پر ہے مجنون اور دیوانوں پر شریعت کا قلم نہیں چلتا ہوش کے بینا والوں پر شریعت کا قلم نہیں چلتا تو اپنے مرید کو عزت اپنے پیر کو حضرت شیخ وجی حددین گجراتی نے عزت سے بچایا حضرت گوز گوالیر رحمت اللہ علی کو سمجھ میں آیا ولی نے ولی کو سمجھا یا ولایت کی زبان میں اور ولی نے ولی کی بات کو سمجھ بھی لیا لیکن حضرات شاہ علی جی گام دنی کا مرتبہ کیسا ہے اللہ نے کیا شان آپ کو عطا فرمائی بڑے بڑے اللہ والے جن کی بارگاہ میں اپنا کشکول پھیلاتے ہیں وہ بارگاہ حضرت شاہ علی جی گام دنی رحمت اللہ علی کی بارگاہ اور آپ کے دربار میں ایک طرف پیچھے پتھر کی ایک کمان بنی دروازہ بنا ہوا ہے جنہوں نے زیارت کی جنہوں نے کی جا کر 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 یہ جن دروازہ یعنی یہ وہی مقام ہے جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا دروازہ وہی مقام ہے جہاں حضرت شاہل جی گام دنی رحمت اللہ علی نے سیدنا غوز غوالیر رحمت اللہ کو محراج ان عظیم حستیوں کے حاستانے کا صدقہ عطا فرمائے ان کے دربار کی بھیگ عطا فرمائے ان کی چوخٹ کی خیرات عطا فرمائے ان کی چوخٹ کا صدق عطا فرمائے ویان کرنے میں کوئی گلتی کوتائی لگجش ہوئی ہو میرا رب معاف فرمائے